جی میں ہوں ندیم صدیقی ایم سیون سیٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں سیوک سینٹر میں کی ڈی اے مزدور یونین کی دفتر میں سی بی اے جہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے کامیاب ہونے کے بعد ووٹ لینے کے بعد اب تک ان کی چارٹر اور ڈیمانڈ بھی منظور نہیں ہوئی یہ افسوس کن بات ہے آیا کیا وجوہات ہیں یہاں میں ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری شفاک چشری صاحب ان سے معلوم کریں گے کہ آیا کیا صورتحال ہے ہر ماہ جو ہے وہ سیلری کا مسئلہ یہی رہتا ہے ہم ہر مہنے یقین کریں اتجاد کرتے نظر آئیں گے آپ کو روڈ کو پر اور اب اگر اب تنخواہ نہیں ہوگی تو ہم مجبور ہوں گے گوشنگ کبال کا روڈ بند کرنے کے لیے یہ میں انتظامی کو بتا رہا ہوں اور تمام ملازمین کو بتا رہا ہوں کہ تمام ملازمین سے ہمارا ساتھ دیں انشاءالہ تنخواہ وقت پر مل جائے جب گوشنگ کبال کا روڈ بند ہوگا تو یہ خود بہت تنخواہ جائیں گے سیلری وقت میں نہیں دیتے یہ لوگ سیلی لیٹ کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ہر ہفتے پندہ دن میں افسران چینج ہوتے رہتے ہیں پھر بھی بریک ہو جاتا ہے ہمارے معاملات رک جاتے ہیں سارے کسی کا فن کا معاملہ ہوتا ہے کسی کا میڈیکل کا معاملہ ہوتا ہے کسی کا پینچن کا معاملہ ہوتا ہے کسی کی سیلی کا معاملہ ہوتا ہے برداشت کر رہے ہیں بہت حد سے حد سے حد سے زیادہ گزر گیا ہیں انتظامیہ والے اور ہمارے صدر چیئرمین صاحب کا آرڈر اگر ہو تو آج بھی بلوک کر سکتے ہیں شہرہ اور ایک گھنٹے گھنڈر بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً سو پلوٹ ہے آج سے آپ کو پتا ہے پلوٹوں کی ایک ایک پلوٹ جو ہے وہ پچاس کروڑ کا بیس کروڑ کا جو کمرشل ہے وہ ہے سمجھیں تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ کہ میری ساری ان پر توجہ اس کے پر ہے کہ کسی طرح آپشن کر دیں تاکہ ہمارے لوگ ریلیف ہو جائیں اور جو وہ ان کا کام کرنے کا اصل ہے کیونکہ ہر ایک کا صرف کام ڈی جی کا یہ نہیں ہے کہ میں آؤں تو سیلری کی بات کروں وہ آئے تو وہ سیلری کی بات کرے کائے پینشن کی بات کرے کائے میڈیکل بات کرے ان کا یہ کام نہیں ہے ان کا کام یہ ہے کہ ادارے کو کس طرح پروموٹ کریں اس سے ادارے کے ذریعے سے شہر کرانچی کو ہم کس طرح پروموٹ کریں ان کو کس طرح جس طرح کے کیڈی اے کا ماضی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انظامیت سے زیادہ سندھ حکومت کے سندھ سے تعلق ہے اس بات کا کیونکہ وہ کام وہ احکامات جاری کرے سندھ گورنمنٹ جس سے کہ ہمارا ادارہ اسٹیبلش ہو ہمارا ادارہ مستحق ہم ہو ماسٹر پلان ہمیں دیا جائے ہماری ریکاوریز جس سے ہماری بڑھ جائیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے پیسہ ہم جنریٹ کر سکیں ہمارے پروجیکٹ اناؤنس ہونے چار پروجیکٹ ہمارے جو ہیں پائپ لائن میں ہیں یہ مافیا کے کردار ادا کر رہے ہیں ہر دفعہ ہر دو سال تین سال ہو گئے جب سے سی بیے بنے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ پہلی سے دس تاریخ تک آپ تنخواہ دے دیں اور اس احتجاج کرتے رہتے ہیں اس احتجاج کے اوپر انتظامیہ کی جانب سے آپ صحافی ہیں آپ کو زیادہ علم میں ہوگا کہ انتظامیہ خود یہ جاری کرتی ہے کہ جی اگلے مہینے سے پہلی سے دس تاریخ تک تنخواہ دے دی جائے گی یہاں یہ عالم ہے کہ جناب ہارے چیرمن مطین شیخ صاحب ڈی جی سے بھی رابطہ کرتے ہیں ڈائریکٹر آئی ٹی سے کرتے ہیں ڈائریکٹر آکاونٹ سے کرتے ہیں پرنٹ جو ہے نا جو تنخواہ بل ہوتی ہے وہ جناب علی پندرہ و بیس تاریخ تک جو ہے وہ انہی نکالتے ہیں جس کے گھر کے چولے بند ہوں گے وہ یقیناً روڈ پہ آرے میں مجبور ہوگا تو یہی صورتحال آج رہی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر اکتوبر سے اب تک آج جسمبر کا اینڈ چل رہا ہے اور اب تک یہ سیلری سے محروم ہے اپنی تنخواہوں سے محروم ہے جو کہ روزانہ اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں شہر کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن آج تک یہ اپنی تنخواہوں سے محروم ہے